جسٹس قاضی فائز اساکیس پر سماعت مکمل ہو چکی ہے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے چار بجے مختصر فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے اگر ججز کا اتفاق ہوا تو آج چار بجے فیصلہ سنائیں گے جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے ایف بی آر کی دستاویزہ سرب موہم لفافے میں عدالت میں جمع کروا دی ہیں ابھی اس لفافے کا جائزہ نہیں لیتے نہ ہی اس پر کوئی آرڈر پاس کریں گے جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس معزز جج کی بیگم صاحبہ تمام دستاویزات ریکارڈ پر لا چکی ہیں ان کی تصدیق کروائیں جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارکس دیے گائے درخاص کزار کے وکیل منیر اے مالک نے بھی سرب موہم لفافے میں دستاویز عدالت میں پیش کر دی ہیں افتقار چہدری کیس میں سپریم جوڈیشل کانسل پر بدنیتی کے الزامات تھے منیر مالک کے دلائل سپریم جوڈیشل کانسل نے بدنیتی پر کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا توقع ہے کہ مجھے جوڈیشل کانسل کی بدنیتی پر بات نہیں کرنا ہوگی منیر مالک کی جانب سے دلائل دیے گائے سمجھ نہیں آرہی حکومت کا اصل میں کیس ہے کیا فروگ نصیم نے کہا ان کا اصل کیس وہ نہیں جو ریفرنس میں ہے برطانوی جج جسٹس جبلالٹ کی اہلیہ کے خط اور ان کی برطرفی کا حوالہ دیا گیا منیر مالک کی جانب سے دلائل دیے گئے جسٹس جبلالٹر نے خود کو اہلیہ کی موہم کے ساتھ منسلک کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی اہلیہ کی جائداتیں خود سے منصوب نہیں کی ہیں منیر اے مالک کے دلائل الیکشن اور ناب قوانین میں شوہر اہلیہ کے اساسوں پر جواب دے ہوتا ہے فروگ نصیم نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آنے میں دیر کر دی ہے منیر اے مالک کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے ہیں بدقسمتی سے فروگ نصیم غلط بس میں سوار ہو گئے ہیں حکومت ایف بی آر جانے کی بجائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل آ گئی ہے ایف بی آر اپنا کام کرے ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے منیر اے مالک کی جانب سے کہا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی اور عدلیہ کی عزت کی خاطر ریفرنس چیلنج کیا ہے منیر اے مالک کی جانب سے مزید دلائل دیے گئے چاہتے ہیں کہ عدلیہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کل ادم قرار تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حکمات اور شوکوز نوٹس میں فرق کیا ہے کہا گیا ہے کہ افتقاد شہدری کیس میں شوکوز نوٹس جاری نہیں ہوا تھا منیر اے مالک کی جانب سے مزید دلائل دیے گئے اول تو آرٹیکل دوستو نو میں شوکوز نوٹس کا ذکر ہی نہیں ہوا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے افتقاد شہدری کو طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا منیر اے مالک کی جانب سے مزید دلائل دیے گئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل صدر کے کنڈکٹ اور بدنیتی کا جائزہ نہیں لے سکتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام صرف حقائق کا تعیون کرنا ہے باکر کی جانب سے ریمارکس دیے گئے وزرازم کو کوئی نیا اور یا ادارہ یا ایجنسی بنانے کا اختیار نہیں ہے وکیل منیر اے مالک کی جانب سے دلائل دیے گئے سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامواد سے سجاد حیدر مزید اگاہ کیجئے گا جی بلکل آج دس رکنی بینچ نے جسٹس کاظیف آئی جیسا کی جو درخواست تھی اس پر آج فیصلہ کیا اور آج فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ آج فیصلہ جو ہے وہ چار بجے سنائے جائے گا اگر تمام ججز اس بات پر مطفق ہوئے تو آج شارٹ آرڈر آئے گا اس سے پہلے جب آج سماعتہ آغاز ہوا تو وفاق کے وقیل جو فروغ نسیم تھے انہوں نے ایس بی آر کے دستاویزات جو تھے وہ سرب مہر لفافے میں عدالت میں جمع کروائے اور جس کے بعد جسٹس عمرتہ بنجال نے کہا کہ ہم ابھی اس لفافے کا جائزہ نہیں لیتے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی آرڈر پاس کریں گے معزیز جج کی بیغم صاحبہ بھی تمام دستاویزات جو ہیں وہ ریکارڈ پر لا چکی ہیں ہم پہلے اس کی تصدیق کروائیں گے جس کے بعد عدالت نے کہا کہ آج ہم منیر ملک کو سنیں گے کیونکہ ان کے جو تھے جو دلائل تھے وہ آج انہوں نے دینے ہیں اس لیے ہم ان سے سنیں گے جس کے بعد عدالت نے ان سے استقصار کیا وہ آج کتنا ٹائم لیں گے جس پر انہوں نے کہا کہ میں مختصر دلائل دوں گا میں ایک یا ڈیڑھ گھنٹے میں اپنے آج دلائل مکمل کر لوں گا جس پر ان کا کہنا تھا کہ استخدار چودری کیس میں سپرین جوڈیشل کونسل پر بدنیتی کے الزام تھے سپرین جوڈیشل کونسل نے بدنیتی پر کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا توقع ہے کہ مجھے جوڈیشل کونسل کی بدنیتی پر بات نہیں کرنی پڑے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ فروغ نسیم نے کہا کہ ان کا اصل کیس وہ نہیں ہے جو ریپرنس میں ہے انہوں نے جو برطانوی جج کا جو حوالہ دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ برطانوی جج نے اپنی جو اہلیہ تھی اس کے جو ایسٹ تھے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ دوسرا ہے جسٹس قاضی فائد جیسا تھا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ اپنے ایسٹ کے متعلق جواب دیں گی اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ایسٹ بی آر اپنا کام کریں ہم نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائد جیسا نے اپنی اور اپنے عدلیہ کی ازادگی خاطر ریپرنس کو چیلنج کیا ہے چاہتے ہیں کہ عدلیہ جسٹس قاضی فائد جیسا کے خلاف ریپرنس کو کالہ دم قرار دے ٹھیک ہے سجاد حیدر بہت شکریہ آپ کا ہمیں تفصیلیں نگاہ کر رہے تھے سپریم جوڈیشل کانسل کے حکمات اور شوکوز نورٹس میں فرق کیا ہے کہا گیا ہے افتقار چہہدری کیس میں شوکوز نورٹس جاری نہیں ہوا تھا آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائد جیسا کیس کی سماعت مکلر کر لی گئی ہے انکر پرسن انیکہ نسار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں انیکہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائد جیسا کی کیس کی سماعت آج سے مکمل ہو گئی ہے فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کیس کو دیکھیں یہ بڑا اہم کیس ہے اور اس کیس کے اندر دو معاملات اور دو نکات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایک تو یہ کہ قانون کی بالا دستی جب قانون کی بالا دستی آتی ہے تو وہ غریب امیر وہ کسی بھی عہدے کے حوالے سے کوئی بھی شخص تو اس کے اوپر برابر کی ہوتی ہے تو کیا کوئی قانون کی خلاف ورزی جسٹس قاضی فائد جیسا کی طرف سے کی گئی کیونکہ ایک ریفرنس بنا کر بھیجا گیا سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر جس کے خلاف جسٹس قاضی فائد جیسا سپریم کورٹ میں گئے لارجر بینج بنا جسٹس عمر اتاب اندیال کی سربراہی کے اندر اب وہ سماعت کمپلیٹ ہو گئی ہے کل جسٹس قاضی فائد جیسا کی بیوی نے بھی اپنے منی ٹریل عدالت کے سامنے رکھا لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے سوالات اٹھتے رہے حکومت کی طرح سے بھی اٹھتے رہے تو یہ تمام کے تمام جو سوالات ہیں کیا ان کے جوابات سے سیٹسپائے ہوئی سپریم کورٹ اور کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ الٹیمٹلی ڈیسیزن قاضی فائد جیسا صاحب کی فیور میں دے گی یا اگینس دے گی یہ بہت اہم نقاط ہیں ان نقاط کے حوالے سے ہر شخص کی نظریں گڑھی ہوئی ہیں ان معاملات کی طرف فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اس پر ہم کسی بھی طریقے سے پروسیڈنگ یا معاملات کے اوپر اس طرح کی پیچیدگیوں قانونی پیچیدگیوں کے اوپر ڈسکشن نہیں کر سکتے لیکن اتنی بات ضرور واضح ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ جو پروسیجر ہے اس سے ہم لوگوں کو قانون کی بالا دستی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی شخص ہو اور یہاں تو ایون پرائی منسٹر بھی ہو تو پرائی منسٹر کو بھی عدالت کے سامنے قانون کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا ہے یہاں بڑے ہی ڈیفرنٹ قسم کی سرکمسٹانسز ہیں کہ ایک سوپریم کورٹ کے جج سوپریم کورٹ کے سامنے ہی قانون کی بالا دستی کے ہوتے ہوئے جواب دے رہے ہیں اب جوابوں سے سوپریم کورٹ کتنا ساٹسپائے ہوتی ہے کتنا نہیں ہوتی یہ تو سوپریم کورٹ کے فیصلے سے پتا چلے گا لیکن اس کے رپکشنز جو ہیں وہ دو سے تین اس کے سرکمسٹانسز نکل سکتے ہیں اور یہ کمپلیٹلی ہائپوٹسٹیکل بات ہے میں کسی طریقے سے عدالت کی یا کسی طریقے سے عدالتی کاروائی کے اوپر کومنٹ نہیں کر رہی ایک تو یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت آرڈر کرے جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ نہیں آپ کے جو اساسوں کی ڈیکلیریشن ہے آپ کی بیوی اور بچوں کے وہ کافی نہیں ہے اور نا کافی ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ حکومت کے جو سوالات ہیں وہ بلکل صحیح ہیں وہ جو ریفرنس ہے بلکل صحیح ہے ایک یہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی رد کر دیں حکومت کے ریفرنس کو اور حکومت کو بولیں کہ آپ نے جو ریفرنس لیا اور اسکرس اس کے کافی دوراز نتائج ہوں گے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے یہ ریفرنس آیا ہے اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب اور اس کیس کے دوران ہی بہت سارے حکومتی لوگوں کے اوپر عدالت کے اندر سوالات اٹھ کر تو ان سوالات کا بھی یقیناً آگے چل کے جواب دن ہوگا تیسری جو سرکمسٹینسز یہ ہو سکتے ہیں وہ تیسوے یہ بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکل آئے نہ بہت زیادہ ایکسٹریم اس طرف جائے جائے نہ بہت زیادہ ایکسٹریم اس طرف جائے جائے افکرس قانون کی نظر میں اور ایک ایکسپیرینس کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی محفوظ کیا گیا ہے وہ مقدم ہے اور افکرس تمام چیزیں سن کر تمام باتیں تمام دلائل سن کر سپریم کورٹ جس بھی فیصلے پر آئی ہوگی وہ آئی ہوگی لیکن اس کے اس کیس کے پاکستان کے قانون کی بالہ دستی کے حوالے سے سیاسی منظرنامے پہ اور عدلیہ کے حوالے سے بہت دور رست نتائج ہوں گے جس کو پاکستان آنے والے وقتوں میں بھی محسوس کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ نیکہ نیسار ہمارے ساتھ موجود تھی آئین کرپرسن اور انہوں نے ہمیں اب تفصیلیں ناغاہ کیا ہے اور جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اپنی اور عدلیہ کی عزت کی خاطر ریفرنس چالنج کیا ہے منیر اے ملی کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے ہیں چاہتے ہیں کہ عدلیہ جسٹس قاضی فائز عیسہ کے خلاف ریفرنس کل ادم قرار دے دے سپریم جوڈیشل کانسل کے حکمات اور شوکوز نوٹس میں کیا فرق ہے کہا گیا ہے کہ افتقار چہدری کیس میں شوکوز نوٹس چاری نہیں ہوا تھا منیر اے ملی کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے اور انہوں نے مزید بھی بات کی اول تو آرٹیکل دو سو نو میں شوکوز نوٹس کا ذکر ہی نہیں تھا سپریم جوڈیشل کانسل نے افتقار چہدری کو طلبی کا نوٹس جاری کیا تھا سپریم جوڈیشل کانسل صدر کے کنڈکٹ اور بدنیتی کا جائزہ نہیں لے سکتی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کا کام صرف حقائق کا تائین کرنا ہے شوکوز نوٹس کے بعد جوڈیشل کانسل کو آئینی تحافظ کا سوال بہت اہم ہے جسٹس بقبول باکر کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے وزراظم کو کوئی نیا ادارہ یا ایجنسی بنانے کا اختیار نہیں ہے مونیر اے مالی کی جانب سے دلائل دیے گئے اساسا جات ریکاوری یونٹ کی تشکیل کے لیے رولز میں ترمیم ضروری تھی مونیر اے مالی کے دلائل اساسا جات ریکاوری یونٹ کے ٹی او آرز قانون کے خلاف ہیں مونیر اے مالی کے دلائل بازابطہ قانون سازی کے بغیر اساسا جات ریکاوری یونٹ جیسا ادارہ نہیں بنایا جا سکتا ہے مونیر اے مالی کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے شکوز نوٹس کے جواب کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا جسٹس یاہیہ افریدی کی جانب سے استفسار کیا گیا جو ریلیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے وہ جڑیشل کاؤنسل نہیں دے سکتی ہے مونیر اے مالی کے دلائل الزام آئید کیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جان بوچ کر جوائداتیں چھپائی ہیں عدالتی کمیٹی کہتی ہے غیر ملکی اساسر ظاہر کرنے سے مطالق قانون میں بھی احوام ہے مونیر اے مالی کی جانب سے مزید کہا گیا آپ کا موقف تھا کہ ریفرنس سے پہلے جج کی اہلیہ سے دستاویزات لی جائیں جسٹس عمر اطاب بندیال کا استفسار کل کی سماعت کے بعد آپ کے موقف کو تقویت ملی ہے جسٹس عمر اطاب بندیال کے ریمارکس کیا اہم ایسا قانون چاہتے ہیں کہ ایک ادارہ دوسرے کی جاسوسی کرے مونیر اے مالی کے دلائل جج کے بنیادی حقوق زیادہ اہم ہے یا ان کا حلف لیا گیا جسٹس یاہیہ آفریدی کا استفسار عدالت درخواست کو انفرادی شخص کے حقوقی پیٹیشن کے طور پر نہ لے مونیر اے مالی کے دلائل اسلام ہر مرد اور عورت کو جائداد رکھنے کا حق دیتا ہے حامد خان کی جانب سے کہا گیا ہے تاثر دیا گیا کہ اے آر یو لیگل فورس ہے رزا ربانی وکیل سندھ بار کاؤنسل حکومت کے مطابق وزراعظم ادارہ بنا سکتے ہیں اور جبکہ وزراعظم وزارت یا اڈویجن بنا سکتے ہیں رزا ربانی کی جانب سے کہا گیا خواہت میں جن ایجنسیوں کا ذکر ہے وہ پہلے سے قائم شدہ ہیں جتنی بھی ایجنسیاں موجود ہیں ان کو قانون کی سپورٹ بھی حاصل ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس اے آر یو یونٹ کو لا محدود اختیار دیا گیا ہے رزا ربانی کا موقف نوٹفیکشن کے مطابق اے آر یو کو قابینہ کے فیصلے کا تحفظ حاصل ہے اے آر یو یونٹ کے لیے قانون سازی نہیں کی گئی ہے کے پی کے میں بیس ہزار وکلا کی نمائندگی کر رہا ہوں افتقار گلانی کا موقف اس مقدمے میں انتیس درخواستے مختلف بار کانسل اور بار اسوسییشنز نے دائر کی ہیں افتقار گلانی کے دلائل یہ درخواست گزار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رشتہ دار نہیں ہیں یہ درخواست گزار عدالتی نظام کا حصہ ہے افتقار گلانی کی جانب سے مزید بھی کہا گیا حکومتی ریفرنس بے بنیاد اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے عدالت سے درخواست ہے کہ آئین کا تحفظ کرے مزید بھی کہا افتقار گلانی کی جانب سے ملکی وکلا برادری عدالت اسما کے سامنے کھڑی ہے آئین کے تحفظ اور بحالی کے لیے آمروں کے دور میں جیل جانا پڑا مزید بھی کہا افتقار گلانی نے اللہ کے سامنے جواب دے ہیں آئین اور قانون کے پابند ہیں جسٹس عمر عطاب اندیال کے ریمارکس